سلام علیکم فرائی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل کو گھر فوش ہے دوست آج بات کریں گے آئی پیل ٹوینڈی لیگ دوہزار بیس کے بارے میں تو دوستو اس ویڈو میں آپ لوگ بات آنگا کہ کیا کلکتا نائٹ ریڈر افغانستان کے کیسے احمد پر بیٹنگ کر سکتی یعنی اس کو خرید سکتے آئی پیل دوہزار بیس میں دوست آپ جانتے ہیں کہ کلکتا نائٹ ریڈر کو آئی پیل سے پہلے ایک بہت بڑے ڈشکیں ملے یعنی دوستو اس کی تین پلیئر بیسی سی آئی نے بینڈ کر دیا ہے دوست اگر بات کریں نتیش رانہ اور ایک دوسرا پلیئر ہے ماوی جس کو بیسی سی آئی نے بینڈ کر دیا تھا دوستو اس نے اپنی ایج فراڈ بنائی تھی یعنی اس نے دو سال کم عمر دیا تھا اس کی وجہ سے ان پر ایک کیس چلا ان کو دو سال کے لیے بینڈ کر دیا اس کے علاوہ دوست اگر بات کریں کرس گرین جو کلکتا نائٹ ریڈر نے اس پر بیڈنگ کی تھی آئی پیل دوہزار بیس کے آکشن میں یقیناً دوستو یہ ایک بہترین پلیئر ہے جو بیس لاکھ انڈین روپیز پر لیے تھے دوستو اس ٹیم آئی سی سی پر ایک کیس چل رہا تھا یعنی اس کی بالنگ ایکشن پر ایک بہت بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے آئی سی سی لیکن آخر کار آئی سی سی نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور ان کو تین مہینے کے لیے بینڈ کر دیا یعنی وہ بالنگ نہیں کر سکتے اس کی مہینے کے بعد وہ پھر ٹیسٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر آئی سی سی کا مرضی ہوگا کہ اس کو سیلکٹ کرتے ہیں یا نہیں سیلکٹ کرتے لیکن دوستو کلکتا نائٹ ٹریڈر سے وہ ریلیز ہو چکے ہیں دوستو آپ کلکتا نائٹ ٹریڈر کے لیے ایک تین بہترین پلیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے یعنی ایک گین باز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کیس احمد افغانستان کے بہترین گین باز ہے جو آئی پی آل آکشن میں انسولڈ ہو چکے تھے مارچ کے مہینے میں سب ٹیموں کو ایک موقع اور ملتا ہے جو انسولڈ پلیئر ہے اس میں سے کوئی پلیئر لے سکتے ہیں اگر اس کے پلیئر انجر ہو جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو پھر دوستو اس کے بجائے انسولڈ پلیئر بھی لے سکتے ہیں اس لئے دوستو کلکتا نائٹ ٹریڈر کا بہت زیادہ چانس ہوگا کہ وہ افغانستان کے کیس احمد پر بیڈنگ کریں مارچ کے مہینے میں کلکتا نائٹ ٹریڈر افغانستان کی کیس احمد کو بھی لے سکتے یعنی بہت زیادہ چانس ہوگا کیس احمد کی کیونکہ دوستو کلکتا نائٹ ٹریڈر کو تین پلیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں ایک آپشن کیس احمد بھی شامل ہے دوستو آپ لوگ کی حساب سے کیا لگتے ہیں کہ وہاں کی کیس احمد پر بیڈنگ کر سکتے ہیں اپنا رائی کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ